ابو مخنف نے خالد بن قطن الحارسی کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی نے جب دریائے فرات کو عبور کر لیا تو زیاد بن نصر اور شریح بن حانی کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنے دستے لے کر ہراول کے طور پر آگے جاؤ کوفہ سے چلتے وقت بھی یہ ہراول کے طور پر آگے آگے تھے یہ دونوں دریائے کے کنارے کنارے اس خشکی پر سفر کرتے رہے جو کوفہ کے قریب واقعہ ہے اور یہاں سے سفر کر کے دونوں آنات پہنچے انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی اپنے دستے کے ساتھ جزیرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جزیرہ سے دریاء عبور کرنا چاہتے ہیں ادھر انہیں یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ شامیوں کا لشکر لے کر علی کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں یہ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کسی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان دریاء حائل رہے اور ایسی صورت میں شامی لشکر ہم پر حملہ کر دے چونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے اسی لیے شامی لشکر سے مقابلہ بھی دشوار ہوگا اور کسی قسم کی امداد پہنچنا بھی ناممکن ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ دریاء فوراں عبور کر لیا جائے انہوں نے اہل آنات کے پاس پیغام بیجا کہ تم لوگ ہمارے لیے دریاء پر پل باندو انہوں نے پل باندنے سے انکار کر دیا اور کشتیاں بھی سب روک لیں یہ مجبوراں یہاں سے واپس لوٹے اور حید پہنچ کر وہاں سے دریاء عبور کیا اور کرکیسیا کے قریب پہنچ کر حضرت علی کے لشکر سے مل گئے حضرت علی نے اہل آنات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ان میں سے کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ نے قلعہ میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا جب یہ دستے حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہنس کر فرمایا بہت حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ہراول دستہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے حضرت علی نے انہیں آگے روانہ کیا انہوں نے راستے میں جو حالات پیش آئے وہ حضرت علی سے بیان کیے حضرت علی نے جب دریاء فرعات کو عبور کیا تو پھر ان دونوں کو آگے روانہ ہونے کا حکم دیا جب یہ دونوں روم کی سرحد پر پہنچے تو سامنے سے حضرت ابو اللہ اور اسلمی عمر بن صفیان شامی ہراول دستے لے کر آ رہے تھے ان دونوں نے حضرت علی کے پاس کہلا بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابو اللہ اور اسلمی آئے ہیں ہم نے انہیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی آپ جو حکم فرمائیں ہم اس پر عمل کے لیے تیار ہیں یہ حالات پیش ہونے کے بعد حضرت علی نے اشتر کو طلب کیا اور اس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیاد اور شریح نے یہ پیغام بیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابو اللہ اور السلمی شامیوں کا ایک دستہ لے کر آئے ہیں تو فوراں جا اور اپنے ساتھیوں کو بچا وہاں پہنچنے کے بعد ہراول کا تو امیر ہوگا لیکن جب تیرا دشمن سے آمنہ سامنا ہو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھیڑنا انہیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا اور ان کے طرز عمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بار انہیں اطاعت کی دعوت دینا جب تو نا امید ہو جائے تو دائیں بازو کو زیاد کے سپورٹ کرنا اور بائیں بازو پر شریح کو معمور کرنا اور خود لشکر کے درمیان میں رہنا اب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو تو دشمن کے بلکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلہ رکھنا تاکہ لوگوں میں خوف و حراس پیدا نہ ہو میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں حضرت علی نے زیادہ شریح کو ایک خط تحریر فرمایا میں نے تم پر مالک کو امیر مقرد کیا ہے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں اجلد سے کام لیتا ہے اور جہاں تاخیر کرنی چاہیے وہاں تاخیر سے کام لیتا ہے خبردار اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک کہ ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے لو اور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہو جائیں غرض اشتر حضرت علی کے پاس سے چل کر ہراول دستے کے پاس پہنچا اور انہیں حضرت علی کا حکم سنایا یہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے جس روز اشتر وہاں پہنچا اس دن شام کو حضرت ابو اللہ اور السلمی نے لشکر علی پر حملہ کیا دونوں لشکروں میں کچھ دیر جنگ جاری رہی ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی جب شام ہوئی تو شامی لشکر وہاں واپس لوٹ گیا اگلے روز لشکر علی نے حاشم بن اطبہ الظاہری فوج لے کر میدان میں نکلے ان کے ساتھ سواروں اور پیدل فوجوں کا ایک زبردست لشکر تھا ادھر سے ابو اللہ اور السلمی ان کے مقابلے پر آیا اور اس روز تمام دن زبردست جنگ ہوئی گھوڑے پر گھوڑا اور آدمی پر آدمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے شام کو یہ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئے جب شامی لشکر لوٹا تو اشتر نے اچانک حملہ کر دیا اس حملے میں عبداللہ بن المنظر مارا گیا یہ شامی لشکر کا ایک سوار تھا اور اسے زبیان بن امارالتمیمی نے قتل کیا تھا اس روز کے دوران اشتر چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ابو اللہ اور کو دکھا دے ابو اللہ اور نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا جب تمام لشکر ان کے پاس جمع ہو گیا تو وہ لشکر لے کر اس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے تھے اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور یہ اس جگہ لے کر کھڑا ہوا جہاں پہلے ابو اللہ اور لشکر لیے کھڑے ہوئے تھے اشتر نے سنان بن مالک کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ابو اللہ اور کے پاس جا اور اسے مقابلے کی دعوت دے سنان نے پوچھا کہ آپ اپنے مقابلے کی یا آپ کے مقابلے کی اشتر اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تُو اپنے مقابلے کی دعوت دے تو کیا تُو اسے قبول کرے گا سنان کیوں نہیں اگر تُو اس کا حکم دے گا تو میں اپنی تلوار لے کر دشمن میں گس جاؤں گا اور وہاں ختم ہو جاؤں گا اور میدان سے واپس نہ آؤں گا میں تو اس کے لیے تیار ہوں اشتر اے میرے پتیجے اللہ تیری زندگی قائم رکھے تُو نے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے میں تجھے اس کے مقابلے پر نہیں بیج رہا تُو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ہرگز بھی اسے قبول نہ کرے گا کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے وہ کبھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جو عزت و شرف اور خاندان میں اس کے برابر نہ ہو تو اگرچہ خاندان اور عزت و شرف میں اس کا ہم رتبہ ہے لیکن وہ تجھ سے بھی مقابلہ نہ کرے گا کیونکہ تُو نوجوان ہے اور ابو اللہ اور کسی نوجوان پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا تُو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے سنان ابو اللہ اور کے لشکر کی جانب بڑھا اور پکار کر کہا کہ مجھے امان دو میں قاسد ہوں شامیوں نے اسے امان دی وہ آگے بڑھ کر ابو اللہ اور کے پاس پہنچا ابو مخنف نے نظر بن سحلے کے حوالے سے سنان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابو اللہ اور کے پاس پہنچا اور ان سے یہ بیان کیا کہ اشتر آپ کو اپنے مقابلے کی دعوت دیتا ہے ابو اللہ اور کافی دیر تک خاموش رہے پھر فرمایا کہ اشتر کی بے اقلی اور خباست طبع کی انتہا یہ ہے کہ پہلے تو اس نے حضرت عثمان بن نفان کے عاملوں کے خلاف الزامات لگائیں ان کی برائیاں کی تاکہ ان سے حکومت چھینی جا سکے پھر خود حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور انہیں ان کے مقان اور مرکز میں محسور کر لیا حتیٰ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں شہید بھی کر دیا اس طرح ان کا خون اپنے سر لے لیا مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں سنان آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں ابو اللہ اور مجھے ان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں تم یہاں سے جا سکتے ہو ابو اللہ اور کے لشکریوں نے شور مچانا شروع کیا کہ اسے پکڑ لو میں وہاں سے واپس چلا آیا اور اگر ابو اللہ اور جواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب سے تسلی بخش جواب دیتا اور اس کے ان اقدامات کی وجوہات پیش کرتا میں اپنے لشکر میں واپس آیا اور اشتر کو ان کے جوابات سے مطلع کیا اشتر اس نے اپنی جان کا خیال کیا ہماری اور ان کی رات تک اس طرح جنگ جاری رہی جب رات ہوئی تو دونوں لشکر جدا ہو گئے ہم تمام رات شب خون کے خوف سے پہرہ دیتے رہے لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر رات و رات یہاں سے واپس چلا گیا تھا اس کے بعد اشتر اپنا ہراول دستہ لے کر آگے بڑا اور امیر معاویہ کے لشکر کی سامنے پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی وہاں پہنچ گیا کچھ دیر تو حضرت علی کا لشکر اسی جگہ کھڑا رہا پھر حضرت علی نے لشکر کے پڑاو کے لیے جگہ تلاش کی جگہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو پڑاو ڈالنے کا حکم دیا لشکریوں نے اپنا سمان اتارے اور خیمے لگاوے پڑاو کرنے کے بعد کچھ نوجوان پانی لینے کے لیے دریا پر گئے لیکن شامیوں نے انہیں پانی لینے سے روک دیا چنانچہ پانی پر جنگ ہوئی اس سے پہلے اشتر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ شامیوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے جس میدان میں وہ آکر ٹھہرے ہیں وہ میدان بھی امدہ ہے اور اگر آپ کہیں تو ہم یہاں سے روانہ ہو کر اس گاؤں پہنچ جائیں گے جس گاؤں کی طرف سے یہ ہو کر آ رہے ہیں جب ہم جائیں گے تو یہ بھی ہمارے پیچھے آئیں گے جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچ جائیں گے تو ہم قیام کر لیں گے اس طرح ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے اور پانی پر ان کا قبضہ نہ رہے گا لیکن حضرت علی نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ہر شخص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا ابو مخنف نے تمیم بن الحارس العزدی کے حوالے سے جندب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ کے لشکر کے سامنے پہنچے تو معاویہ نے پہلے ہی کشادہ اور امدہ میدان پر قبضہ کر لیا تھا اور گاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گاٹ تھا اس گاٹ پر معاویہ نے ابو اللہ اور السلمی کو مقرر کیا تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں اور دشمن کو پانی نہ لینے دے ہم نے دریائے فرات کے کنارے کافی دور تک چکر لگایا کہ شاید پانی کے لیے کوئی اور گاٹ موجود ہو تو ہمیں اس گاٹ کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے لیکن وہاں کوئی اور گاٹ تھا ہی نہیں ہم نے آخر حضرت علی کو ان حالات سے مطلح کیا کہ دریا پر صرف ایک ہی گاٹ ہے جو دشمن کے قبضے میں ہے اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں حضرت علی تو پھر ان سے جنگ کر کے پانی حاصل کرو اشیس میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا حضرت علی اچھا تم ہی جاؤ اشیس پانی کی گاٹ کی طرف بڑھے ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے جب ہم گاٹ کے قریب پہنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بو چھاڑ کر دی ہم نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا کچھ تیر تک تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے اور اب نیزے نکل آئے کافی دیر تک آپس میں نیزہ بازی ہوتی رہی اور پھر تلواروں کی باری آئی ابھی جنگ جاری تھی کہ یزید بن عصد العجلی شامیوں کا اکمدادی دستہ لے کر ہمارے سروں پر پہنچ گئے یہ دستہ کچھ سواروں پر مشتمل تھا جب یہ تازہ دم دستہ ہماری جانب بڑھا تو میں سوچنے لگا کہ کاش اس وقت امیر المومنین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فرمائے تاکہ وہ اس تازہ دم دستے سے مقابلہ کرے اور اس طرح ہماری جان بچ جائے جندب کا بیان ہے کہ دل میں میں یہ سوچ کر امیر المومنین کی طرف چلا لیکن ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ تنظر آیا جو تعداد میں دشمن کے دستے سے کچھ زیادہ ہی تھا اس دستے پر شبز بن ربی الریاہی معمور تھے یہ دستہ پہنچ جانے کے بعد ان تہائی شدید جنگ میں مصروف ہوا کچھ دیر بعد عمر بن اللہ سے ایک بڑا لشکر لے کر ابو اللہ اور یزید بن اسد کی امداد کے لیے بڑھے حضرت علی نے بھی اشتر کی ماہ تحتی میں ایک بڑا لشکر رمانہ کیا جب عمر بن اللہ سے ابو اللہ اور کی امداد کے لیے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو اشتر نے بھی اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اس طرح جنگ میں مزید شدت آتی گئی ابو مخنف نے یحیی بن سعید کے حوالے سے محمد بن مخنف کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اس روز اپنے والد مخنف بن سلیم کے ساتھ تھا اس وقت میری عمر صرف سترہ سال تھی لیکن مالے غنیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا جب دشمنوں نے پانی لینے سے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ تو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تیری حالت تو پیاس سے بہت خراب ہو گئی ہے محمد بن مخنف کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا میرے ساتھ ہراکیوں کا ایک غلام تھا جس کے پاس مشک تھی جب شامی پیچھے ہٹنے لگے تو اس غلام نے سختی سے حملہ کے لیے آ اور دریا پر پہنچ کر مشک بھر لی جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے گرا دیا اور مشک اس سے گر گئی میں نے آگے بڑھ کر اس شامی کو نیچے گرایا اور اس پر اس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچا لیا شامیوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں نہ معلوم دشمن تجھے کب قتل کر دے محمد بن مخنف کہتا ہے کہ میں غلام کے پاس لوٹ کر آیا اور اسے اٹھایا اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی اس کا زخم کافی گہرا تھا اتنے میں اس کا غلام کا مالک آ گیا وہ غلام کو اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے مشک اٹھا لی اتفاق سے مشک بری ہوئی تھے میں اسے اپنے باپ مخنف کے پاس لے گیا مخنف یہ مشک کہاں سے لائے محمد میں نے خرید دی ہے یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کو یہ معلوم ہو گیا تو شاید وہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ میں شمولیت سے روک دے مخنف اچھا تو لوگوں کو پانی پلاو میں نے لوگوں کو پانی پلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیا لیکن میرے دل میں بھی جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا اور ان سے پھر کچھ دیر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی برتے رہے ہمارے اور شامیوں کے پانی برنے والے گاٹ پر لوگ جمع تھے اور یہ حجوم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے لیکن کوئی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچاتا تھا جب میں میدان سے واپس آیا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا میں نے اس سے کہا کہ آپ کی مشک ہمارے پاس ہے آپ کسی کو بیج کر منگوا لیجئے یہ اپنا پتہ بتا دیجئے کہ میں اسے وہاں پہنچا دوں اس نے جواب دیا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے ہمارے پاس دوسری مشک موجود ہے ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں اگلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا کہ اس نوجوان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے مخنفی یہ میرا بیٹا ہے شخص مذکور اللہ آپ کی آنکھوں کو تھنڈا رکھے کل اس نوجوان نے میرے غلام کو قتل ہونے سے بچا لیا مجھ سے قبیلے کے نوجوان نے یہ بیان کیا تھا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی تھی باپ نے میری جانب گصے سے غور کر دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا جب وہ شخص چلا گیا تو باپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے پہلے منع نہ کیا تھا اب قسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیر اجازت کے لڑائی میں حصہ نہ لوگے صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا حضرت علی نے ساسا بن سوحان کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اگرچہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تم نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کا آغاز کیا حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا حالانکہ لوگ پانی سے روکنے والے نہ تھے اور وہ ہر صورت میں پانی حاصل کر کے رہتے تم اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ ہم آپس میں کوئی معاملہ تہہ نہ کر لیں اور ہمیں تمہاری آمد اور تمہیں ہماری آمد کی وجہ نہ معلوم ہو جائے ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے پھر پانی وہی شخص حاصل کر سکے گا جو کہ غالب ہوگا معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہیں ولید بن اکبہ آپ انہیں کتن پانی نہ دیجئے جس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن افان کو چالیس روز ٹھنڈے پانی اور کھانے پینے سے محروم رکھا اللہ ہی نے پیاسہ مارے آپ بھی انہیں پیاس سے تڑپا کر مارئے عمر بن علاز آپ پانی کا راستہ چھوڑ دیجئے کیونکہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو سہراب ہوں اور آپ کی قوم پیاسی رہے آپ پانی پر جنگ نہ کیجئے بلکہ دیگر معاملات پر غور کیجئے ولید بن اکبہ نے دوبارہ اپنی بات دوہرائی عبداللہ بن ابی سرحہ آپ رات تک پانی روکے رکھئے اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کر سکیں گے تو خود ہی لوٹ جائیں گے اور اگر یہ خود بخود لوٹ گئے تو اس میں ہمارا کچھ قصور نہ ہوگا خدا انہیں قیامت کے روز بھی پانی نصیب نہ کرے ساسا قیامت کے روز اللہ تعالی پانی تو کفار اور فاسقوں اور شرابیوں سے روکے گا جس کے باعث تجھ پر اور اس فاسق ولید بن اکبہ پر حد لگائی گئی تھی اس پر لوگوں نے اسے برا بلا کہا اور اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی امیر معاویہ نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو یہ قاصد ہے ابو مخنف نے یوسف بن یزید کے حوالے سے عبداللہ بن نوف اللہ حمر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب ساسا ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے تمام گفتگو ہم سے بیان کی ہم نے ساسا سے دریافت کیا کہ معاویہ نے خود کیا جواب دیا ساسا جب میں واپس لوٹنے لگا تو معاویہ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا جواب ہے معاویہ میرا جواب تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دست ابو الور کی مدد کے لیے پہنچنے شروع ہو گئے تاکہ دشمنوں کو پانی سے روکا جا سکے علی نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا پہلے آپس میں تیر اندازی ہوئی پھر نیزے چلے اور آخر میں تلواریں نکل آئیں اور ہم پھر ان پر غالب آئے اور پانی ہمارے قبضے میں آ گیا ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک کترہ بھی نہ دیا جائے لیکن حضرت علی نے ہمارے پاس کہلا بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس لوٹا اور پانی پر کوئی روک ٹوک نہ کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تمہاری امداد فرمائی ابو مخنف نے عبد الملک بن ابی حررہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا کہ آج تو تم جوش میں کامیاب ہو گئے لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک کسی طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے نہ علی نے معاویہ کو کوئی پیغام بھیجا اور نہ معاویہ نے حضرت علی سے کوئی گفتگو کی